بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد بلال سی او کرومکن ڈویننگ اینڈویلپمنٹ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور بدلتے موسم جو ہے اس سے محفوظ بھی ہوں گے اور اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے آج کی جو بسیکلی ویڈیو ہے اس کا پرپز آپ لوگوں سے ایک کتاب جو ہے اس کا انٹرڈکشن کرونا ہے کتاب جو ہے وہ بسیکلی یہ میرے سامنے ہے میرے پاس ہے آپ اس کو دیکھ سکتے اس میں کتاب جو ہے وہ ہے ذات سے ذات اس کا حصہ وال ہے اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں مدثر ارفان مدثر ارفان جو ہے یہ میرے ان شگردوں میں سے ایک شگردہ جن کے ساتھ عزت پیار محبت اور احترام کا رشتہ ہے مدثر جو ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے دل میں خوفِ خدا ہے اور عشقِ رسول ہے اور اس نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اس کا حصہ والایی یہ کتاب جو ہے ایسے جملوں پر مشتمل ہے جو اس کے دل سے نکلے ہیں اور اس نے ان جملوں کو جو ہے وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ نکالا ہے اور ایک کتاب کی شکل دیئے یہ کتاب جو ہے یہ مدثر کی اس سوچ کی اکاسی کرتی ہے جو سوچ وہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے ذہن میں رکھتا ہے اس کتاب میں جو ہے وہ بیسیکلی تو جملے جو ہیں وہ اس کے اندر مختلف ہیں آپ ان کو کوٹیشنز کہہ سکتے ہیں اکوالے ذری کہہ سکتے ہیں لیکن یہ صرف الفاظ نہیں ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں یہ مدثر جو ہے اس کی محبت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور مدثر جو ہے جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے عزت سے ملتا ہے احترام سے ملتا ہے اور اتنا عدب میں نے دیکھا اس بچے کے اندر اور میں اس کی قسمت پر بھی ناز کرتا ہوں کہ اس عمر میں وہ ایک صاحبے کتاب بن چکا ہے مدثر جو ہے اس کی انسپریشن جو ہے اس کتاب میں وہ اس نے واصف علی واصف صاحب جو ہے انسی انسپریشن ہے اس کی اور اس نے جو چند اس کے اندر کچھ جملے ہیں میں فرکزمپل ان میں سے کچھ جملے آپ کو ابھی یہاں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس نے ایک جملہ لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کے جملہ اور صاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وصف کا اظہار خود ہی کر دیتا ہے اسی طرح سے ایک اور جملہ کائنات کی ہر تخلیق کو بلاخر اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے یہی قدرت کا فیصلہ ہے ایک اور اگر جملہ اس میں سے دیکھیں گے تو مصبت سوچ کے بارے میں مدثر کیا کہتا ہے انسان کی مصبت سوچ ہی اس کے روشن مستقبل کی زامن ہوتی ہے علم کے بارے میں مدثر کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو علم آپ کو حقیقت آشنا نہیں بناتا اور مبود برحق تک رسائی نہیں دیتا اس علم سے آپ دنیا تو کما سکتے ہیں آخرت نہیں خوف کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کا خوف باعث نجات ہے گلیل کے بارے میں کیا کہتا ہے آج جھوٹ پر یقین کر لیا جاتا ہے اور سچے سے دلیل مانگی جاتی ہے کامیابی کے بارے میں مدثر کیا کہتا ہے انسان کا عالی مقام پر فائز پہنچانا اس کی حقیقی کامیابی نہیں ہے حقیقی کامیابی تو عالی مقام پر فائز ہونے کے باوجود آجز رہنے میں ہے جو مدثر میں کوٹ کوٹ کر پری ہوئی ہے یہ کتاب جو ہے مجھے اسیے اس کتاب پر فخر ہے اور یہ کتاب میرے دل کے پاس ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب مدثر نے لکھی ہے لیکن میرے جتنی میں نے جب سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں یہ میری ٹیچنگ کی یہ میری کمائی ہے یہ میرے سٹوڈنٹ میری کمائی ہے اور یہ مدثر جیسا سٹوڈنٹ میری سب سے بڑی کمائی ہے میں دعا گئوں مدثر کے لیے کہ مدثر اللہ تمہیں مزید کامیابی عطا کرے تمہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے سر فراز کرے اور تم اس جیسے شہکار اور اس جیسی کابشیں کرتے رہو شکریہ شکریہ